تب اوپر جاتا ہے جب ایک مرک میر ہوتا ہے آج آپ مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں مغرب کے حکمرانوں کو ان کے پاس دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے ان کا رینسن دیکھ لیں اور ایک مقروض ملک کے جو بھی یہاں ہیں جنہوں نے حکومت کی ان کا رینسن دیکھ لیں اور ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں آپ کو لگے گا کہ یہاں دودھ کی نیرے بہر رہی ہیں اور لگے گا وہ غریب ملک ہے جب آپ ان کے پرائیم منسٹرز کو پرانوں کو دیکھیں ان کا رینسن دیکھیں گے ان کے جب یونیڈیڈ نیشن کے جب اُھکے جاتے ہیں پرائم منسٹر یا ہیڈ آف سٹیٹس یو این کے اندر تو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو ہمارے یہاں سے ایک مکروز ملک پہ جا کے کس طرح وہاں رہتے تھے کس طرح پینٹ ہاؤس اور ہوتیل کے اوپر پوری جو سب سے مہنگے ہوتیلوں میں جا کے رہتے تھے یہ ہے ہمارا مسئلہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جنہوں سے شروع ہوا تھا ہمارا سبلزیشن جو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی ریاست کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاست بنائی تھی تو جب وہاں دیکھیں تو کیا چیز سب سے چیز ساپنے آئی تھی جو ریاست کے سربراہ تھے وہ سادگی میں رہتے تھے کسی نے محلات نہیں بنائے اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے جو پیسہ ریاست میں زیادہ آتا تھا اپنے غریبوں پر خرچ کرتے تھے قوم کو نیچے سے اوپر اٹھاتے تھے فلائی ریاست بنائی انہوں نے اور اس کے الٹا یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو ملک کتنا ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا دا ہوئی مثالی اسلامی فلائی ریاست اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے اور اس کا نتیجہ سے ہم نے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریہ پہ نہیں جاتی جس کے لئے بنی تھی اللہ کی برکت کی آنے میں موسیقی موسیقی موسیقی